ہائی ایرون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مجھے بار بار ایک منٹ کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ہینڈ فیڈ بہت زیادہ بلیک ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے ہینڈ فیڈ بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں خوبصورت ہو جائیں اور وہ بھی کم ٹائم ہے بہت سے ایسی خواتی ہیں جو کہ بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے اپنی کیئر نہیں کر پاتی اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ آپ پالر جا سکے ٹریٹمنٹ کروا سکے تو آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے کیونکہ بہت ایسی ہے بہت ایسی ہے نہ تو آپ کو ڈیلی ڈیلی بنانی پڑے گی ایک بار آپ بنا کے اس کو رکھ لیجئے گا اور بس اپنے ہینڈ فیٹ پر لگاتے جائیے گا اور آپ خوشی سے جوم جائیں گے کہ اتنا زبردست کا ریزلٹ ہے تو ریزلٹ میں آپ کو لائیو بھی دکھاؤں گے میں نے خود بھی یوز کیا اور مجھے بہت اچھا لگا اور اس لیے جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو مزے کی بات ہے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو لائیو کر کے دکھانے والی ہوں تو اس لیے آپ نے لائیو ریزلٹ دیکھ کے جانا ہے سو گئی چلے بھی ٹائم جائے کے بغیرہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں پرسٹ آئی میں ہماری یوٹیوب چینل پر تجلی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کر لینا سبسکرائب ایک سبسکرائب سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے کائنری حال کا اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹی ٹپ آپ کو ہمارے چینل سے ملتی رہیں آپ نے بہت سے ریمڈیز فولو کی ہوں گی بہت سے کریمز فولو کی ہوں گی بہت سے پولر کے ٹریٹمنٹ کروائے ہوں گے لیکن جو ریمڈی آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے آپ آل ریمڈیز آل کریمز اور پولر کا بلکل بھول جائیں گے کبھی بھی آپ پولر جانے کا نام نہیں لیں گے اتنی سستی ہے اتنی سستی ہے کہ آپ اس کو ایزی لی بنا کے یوز کر سکتے ہیں اتنا کمال ہونے والا ہے کہ آپ کی ہینڈ فٹ چاند جیسے گھوڑے ہو جائیں گے اس بار جب آپ اپنے ہینڈ فٹ کو وائٹ کریں گے آپ کے ساتھ بھی کہے گی بیٹیا ہینڈ بڑے وائٹ کر لی ہیں کیا لگاتی ہو اتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے سو پہلے ہم ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں بعد میں آپ ریمڈی بنانا سیکھئے گا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ریمڈی بنانا سیکھ کے چھوڑ کے بعد جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کا ریزلٹ ہے کہ نہیں لیکن اس کا ریزلٹ واقعہ میں بہت سپیشل ہے بہت سپیشل ہے بہت کمال کا ریزلٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو چلیے پہلے ہم ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں پھر بعد میں ہم ریمڈی فولو کریں گے تو آپ نے ایک ویڈیو کو لاسٹ دیکھنا ہے ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک فٹ پہ میں نے یوز کیا دونوں پہ اپلائے نہیں تھا کیا صرف ایک پہ میں یوز کرتی گی ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں گوھر سے دیکھ لیں بعد میں مجھے کوئی بندہ کمنٹ کر کے یہ نا کہے کہ آپ بھی نہیں آپ کی ریمڈی اثر نہیں کرتے آپ کی ریمڈی اچھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے خود یوز کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو یہ بھی میں نے خود یوز کی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو وہ فرق دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے واضح نظر آ رہا ہے تو صرف میں نے ایک فٹ پہ اس لیے یوز کی تاکہ آپ کو واضح ریزلٹ دکھایا جا سکے تو یہ دیکھیں جی واضح ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ضرور آپ بھی اس کو یوز کر کے فائدہ اٹھائیے گا اچھا تو جی دیکھ لیا نا ریزلٹ ہے نا کمال کہا تھا نا بہت کمال ہے میں نے اس کو زیادہ ڈیز نہیں میں نے صرف اس کو 3 ڈیز یوز کیا اور اس کے ریزلٹ اتنا زبدس اس کا ریزلٹ مجھے ملا ہے کہ میں خود بھی حران ہو گئی تھی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی 3 ڈیرن کے بعد کہ جب میں نے دیکھے اپنے ہاتھ باؤں تو میں خوشی سے پاگل ہوگی کہ واقعا میں اس کا بہت ریزلٹ ہے میری قزن بھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کیا لگاتی ہو بڑی گوری ہوتی جا رہی ہو تو میں نے پھر اس کو بھی بتایا اور پھر اس نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ ویڈیو بنا لو میں نے کہا یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے تو اس لیے جب میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے جیسے کہ گرمیوں میں اکثر ہینڈ فیڈ رف رہتے ہیں ڈیمیج رہتے ہیں کھردر کھردرے سے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کا گرمیوں میں ہینڈ فیڈ جو بلک ہو جاتے ہیں اس بار جب آپ اس ریمڈی کو فولو کر لیں گے تو فل گرمیوں میں آپ کے ہینڈ فیڈ بلک نہیں ہوں گے جتنا آپ چاہیں فیر کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تو دوبارہ کبھی بھی بلک نہیں ہوں گے تو نہ اس سے آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہونے والا ہے تو چلیے پھر آپ نے ریزلٹ تو دیکھ لیا ہے تو آپ پھر ہم ریمڈی بنا لیتے ہیں تو ریمڈی بنا لیتے ہیں تو ریمڈی بنانے کے لیے اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کو سٹوڑ کرنا ہے تو اس لیے جو بزاری الویرا وہ آپ کو لینی ہے ایک چمچ بڑا والا بڑھ کے آپ نے باول میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو لینی ہوگی کوئی بھی ہینڈ فیڈ وائٹننگ کریم اگر آپ کے پاس ہینڈ فیڈ وائٹننگ کریم نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ فیر اینڈ لولی لے سکتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں اگر کوئی بھی ہینڈ فیڈ وائٹننگ کریم ہمیں یہاں سے نہیں مل رہی تو آپ کے لیے خوش خبری ہے آپ فیر اینڈ لولی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کی جگہ آپ تبت کریم یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی بھی ہینڈ فیڈ وائٹننگ ہے تو بیست ہے میں یہاں پر اوری فلیم کی ہینڈ فیڈ وائٹننگ کریم وہ بھی آپ نے تقریباً ایک چمچ کے برابر ہی لینی ہے اور اسی میں ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہوگا ایپل ونگر ایپل ونگر یعنی کہ سیو کا سرکہ یہ آپ کو کسی بھی کوسمیٹک شوپ سے یا پھر آپ کو یہ بیکری سے یا پھر پنسار کی شوپ سے مل جائے گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ جو آپ کو جلدی سے ملے گا نہیں یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور یہ پرائز میں کچھ زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے آپ کو تقریباً یہ ایک سو ساٹھ روپے میں مل جائے گا اور آپ اس کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں یہ ایک سو ساٹھ کچھ زیادہ نہیں ہے آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ایپل ونگر ہے یہ بہت تیزی سی آپ کے ہینڈ فٹ کو وائٹ کرے گا تو اس کو آپ نے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا یا پھر اس کی جگہ آپ دوسرا ونگر یوز کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے آپ نے دو چمچ اس میں ایڈ کر دینے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھ کے جائے گا اس کا ہرزلٹ بہت کمال ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو ایک بار آپ خود بھی ہران ہو جائیں گے کہ اس کا ہرزلٹ واقعے میں بہت زبردست ہے اس کے بعد جی لاسٹ چیز جو ہے یہاں پہ میرے پاس ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ تو جی ہائیڈروجن بھی آپ کو کوسمیٹک شوپ سے ایزیلی مل جائے گا یہ پرائز میں کچھ زیادہ نہیں ہے یہ صرف آپ کو تیس روپے میں مل جائے گا تو یہ آپ نے لے لینا یہ ایک بار میں فل بھی نئی یوز ہو رہا بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہینڈ فٹ ڈیمیج ہو جاتے ہیں بلکل بھی اس سے ہینڈ فٹ ڈیمیج نہیں ہوتے اگر آپ اس کو کسی چیز میں مکس کر کے یوز کریں گے تو پھر آپ کے ہینڈ فٹ ڈیمیج نہیں ہوں گے یہ صرف آپ نے ایک چمچ ہی لینا ہے اگر آپ فٹ کے لیے یہ بنا لیں تو پھر آپ اس میں دو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے ہینڈ فٹ ڈال ہے تو پھر بھی آپ دو آپ اس کو فیس پر اپلائے کرسکتے ہیں آپ اس کو ہینڈ فٹ پر اپلائے کرسکتے ہیں اپنی فل پوری پر اپلائے کرسکتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو کسی جار وگرہ میں ڈال کے اس کو سٹوڑ کر لینا ہے آپ اس کو پندرہ دن کے لیے سٹوڑ کر سکتے ہیں بہت سے ایسی گرلز ہیں جن کے پاس اتنا تائم ہی ہوتا ہے کہ ڈیلی بنایا ڈیلی شوز کرے تو آپ اس طرح سے بنا کر اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کسی ٹائم میں بھی لگا سکتے ہیں چاہے نائٹ میں لگا لیں اپنے ہینڈ پر اس کو آپ نے لگا لینا ہے لگا کے اس طرح سے آپ نے لوشن ٹائپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا گرمیوں کا لو اس طریقے سے آپ نے لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر آپ دے بڑ دے جب اس کو یوز کرتے جائیں گے تو آپ کے ہینڈ فیٹ بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے تو ضرور اس کو یوز کیجئے گا تو ضرور اس کو یوز کیجئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو کیسا میرا کمنٹ میں ضرور پتائیے گا آئی شور کے اپنے ریمڈی بنانے کا طریقہ یوز کرنے کا طریقہ سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا رزلٹ بھی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کیسا لگا رزلٹ مجھے کمنٹ میں ضرور پتائیے گا اور ویڈیو کیسے لگے یہ بھی ضرور پتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر ایک پیارا سکمنٹ کیجئے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل پر محتمل لیا گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ